محترم ناظرین آج ہم پتے کی پتھری پر بات کریں گے عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ چونکہ پتے سے پتھری نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اس لیے اگر پتے میں پتھری بن جائے تو پتہ ہی نکلوا دینا چاہیے لیکن میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھا جائے تو پتے کی پتھری دراصل پتھری ہوتی ہی نہیں یا تو یہ کولیسٹرول ہوتا ہے جو سخت ہو کر پتھری کی شکل اختیار کر جاتا ہے یا پھر پتے کا اپنا سفرہ جو لیور سے بن کر آتا ہے وہ گھڑا ہو جاتا ہے اور اتنا گھڑا ہو جاتا ہے کہ آہستہ آہستہ سخت ہو کر پتھری کی شکل اختیار کر جاتا ہے قابل ذکر اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ دونوں چیزیں یہ سخت شدہ کولیسٹرول اور یہ گھڑا اور سخت شدہ بائل یہ دونوں چیزیں ڈیزالویبل ہیں یہ میلٹ ہو سکتی ہیں اور پتے کی پتھری ختم ہو سکتی ہے بشرتے کے جن اسباب سے یہ غرابی آ رہی ہے ان اسباب کو روک دیا جائے اور ساتھ اس کی پراپر میڈیسن کی جائے تو اسباب کیا ہیں کولیسٹرول کے اسباب آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ بیکری پروڈکٹس بہت زیادہ میٹھی چیزیں اور چینی والی چیزیں بہت زیادہ یہ کولیسٹرول پیدا کرتی ہیں اور جو سفرا گھڑا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ایسیڈک غیزاؤں سے ہوتا ہے جب آپ ایسیڈک غیزائیں بہت زیادہ کھاتے ہیں ان کی تفصیل میں کسی اور ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایسیڈک غیزائیں کون کون سی ہوتی ہیں تو ایسیڈک غیزاؤں سے سفرا گھڑا ہو کر پتھریاں بنتی ہیں اگر ان کو روک دیا جائے تو پتھریاں بننے کا عمل ختم ہو جاتا ہے مزید نہیں بنتی ہیں اور اگر صحیح پراپر میڈیسن کی جائے تو جو پہلے بن چکی ہیں وہ ٹھیک بھی ہو سکتی ہیں ہومیوپیتھی میں بہت سی ایسی میڈیسنز موجود ہیں جو پتھے کی پتھریوں کو ختم کر سکتی ہیں اگر مزاجی اور بڑی دواوں میں دیکھا جائے تو اس میں لائکوپوڈیم، چیلیڈونیم، کلکیریاکار، وہ ناکس ومیکا ویاراتی ہیں اور اگر لوکل لیول پر دیکھا جائے تو اس میں پھر چیلیڈونیم، چیولینثیس اور کارڈس میریانیس اور کولیسٹرینم ایک خاص دوا ہے جو پتھے کی پتھریوں میں کام آ سکتی ہے